سادیا امراؤ ہے میں نے کراچھو یونیورسٹی سے انٹرنیسنل ریلیشن سے ماسٹرز کیا ہے سر مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کیا بزرگان دین کے مزاروں پر جا کر منتیں مانگنا یا ماتھا ٹکنا آپ جائز سمجھتے ہیں یا مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ اس کی رہنمائی کیجئے میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھولی سے سیاست ہے لیکن ما شاید اللہ اسلامی پوائنٹ آفیو سے بات کریں میں جواب ضرور دوں گا لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ انٹرنیسنل ریلیشنز کے نقطہ نظر سے سوال آپ کا بڑا انٹرنیسنل ریلیشنز پر ہوگا ہم چین اور رشیہ ہم چین اور رشیہ کی کم تصورات میں فیر کر لیں گے لیکن بہرحال آپ نے مزارات پر پہنچا دیا کہ یہ بہت اچھا کیا ہمیں تو مناسبت سے مزاروں سے تعلق ہے جہاں تک میری محترم بہن جہاں تک مزاروں پر سر جھکانے کا یہ بہت اچھا سوال کیا ہے مزارات پر سر جھکانے کا سجدہ کرنے کا اور چوننے کا تعلق ہے بلکل حرام ہے اور سجدہ بلکل حرام ہے اگر عبادت کی نیت صحت و کفر ہے شرک ہے اگر تعظیم کی نیت صحت و حرام ہے بوسہ دینا بھی جائز نہیں ہے اور سر جھکانے بھی جائز نہیں ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مزارات پر جانا جانا ضرور چاہیے اس لئے کہ وہ اللہ کے ولی تھے ان سے ہماری تاریخ وابستہ ہے وہی یہی بزرگ تھے جو دور دراز کے سفر کرتے ہوئے اس زمانے میں جب نہ ہو حیاجتے نرے لے تھی دی تو تشریف لائے اور اس خطے کو اس خطے میں تو مجاہدین بھی تشریف لائے تو غازی محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے تو تلوار سے مجاہدین سے اسلام کو پھیلایا اور ان بزرگوں نے دلوں کو دنیا کو بدل دیا انہوں نے جغرافیائی نقشوں کو بدلا اور انہوں نے دل کی دنیا کو بدلا اور دلوں کو اسلام کے نور سے معمول کیا تو یہ تو ہمارے محسنوں کے مزارات ہیں ان کے مزارات پر جانا اور صرف فاتحہ پڑھنا یہ شرعی طور پر ثابت ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے جی